اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم تو بلکل ٹھیک نہیں ہیں مطلب ہم نہیں میں نہیں میں ٹھیک ہوں مطلب ہسمن ٹھیک نہیں ہے بچے تھوڑے بہتر ہوئے تھے لیکن اب ہسمن کو شدید بخار طبیعت خراب سو ابھی وہ سوئی کیا رات بھر سوئے بھی نہیں ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے اب صبح اٹھے ہوں میں نے بابا کے ڈرائیور جو انکل ان کو میں نے بابا کیا میں نے کہا کہ مجھے لاغے دیں بیٹھ مانگوائی ہے اٹھیک کے لئے اور دودھ وغرہ مانگوائی ہے تو میں نے اٹھیک کے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں پھر ان سے یلواتیوں آپ کو بھی میں نے اٹھیک کے لئے چاہ بنایا ہے میں نے کہا کوفی شوفی کو چھوڑو آج اللہ کہ نے پی لیں اور انڈے بوائٹ کھا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سا ان کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنے کی کوشش ہے اور پتہ نہیں بہت ہے بخار میں کچھ کھایا بھی نہیں چاہتا تو 3 سلائسز لے کے جا رہی ہوں میں پتہ نہیں وہ کھاتے ہیں انہیں چائے بن رہی ہے اب میں میڈیسن آنے والی انکل گئے ہیں ٹرائیور انکل بابا کے جو ہیں کیونکہ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کس سے منگواؤں میں نے ایسے ہی کیا کہ میں نے کہا چلے بابی سے میں نے کہا ان کو بھیجیں اور میں ان سے میڈیسن منگواؤں وہ دوائی میڈیکل شور سے ملے گئے ہیں تاکہ کچھ تو بہتری آئے باقی پھر اللہ خیار کرے گا میں ابھی ابھی تھوڑے پہلے ہی سوکے اٹھئی ہوں بچے سو رہے ہیں ابھی چلیں پھر ملتے ہیں آپ سے یہ جی دوائی آتی ملدور بھی ملوایا تھا چلیں جی وہ چلیں جائے ہمیں گھر میڈا میڈیسن گھنٹ گیا آشتہ سمڈا ہو رہے ہیں کونسی میڈسن ہے ایک پینہ کال دیئے پتہ نہیں کونسی ہے ملتے ہیں قمتہ نہیں کونسی ہے چلو چلو یہ ناشتہ کرو پھر میڈیسن لو تھنڈی ہو رہی ہے میں نے چاہے پہلے سے ڈال لی ہوئی ہے کیا وہ تھنڈ لگ رہی ہے گلد نہیں خراب گلد بھی خراب ہے وہ تو میں نے ان کو کہا ہی نہیں تھا میں نے کہا تھا سردی اور جسم میں درد اور بخار اب چلو لو تو صحیح پھر یہ کا ہوسکت کہوں سے گزر بھی خراب ہے انجان میں دور ہے انجان میں دخونے کیوا جبس کے لی کچھکل رہی� مجھے تو کوئی نئی ٹیبلٹ لگی رہے ہیں ہاں یہ ریکھیں چائے بھی ہونے پوری پوری گیاست تھوڑے سے دو گونٹ پی ہیں میڈسن کھا لیا اور بریٹ بھی نکھا لیا صرف ایک وائٹ دو کھائی ہے بس اور کچھ بھی نکھا مجھے پتا تھا انہوں نے کچھ کھانا نہیں ہے مجھے پتا تھا تھوڑے اس لیے کئے تھے کھا لیں گے تین لیکن انہوں نے تو ایک بھی نکھا لیا احمد حسن کو کیا ہوا کیا ہو گیا کہا ہوا میرے بیٹے کو کچھنے مالا تھا کچھنے مالا تھا کچھنے تائیا کری تھی نینی آتی نینی آیتی چکت چلو آج میں آپ کو اللہ لگ رہا احمد حسن یہ ہمارے دو نام ہیں احمد بھی ہے والحسن بھی ہے میرا پیارا بیٹا کیا کہا تھا دیکھ بٹھاؤ تو نہیں نہیں میرا پیارا بیٹھناogenہ ہے یہ ہے ہمیں چچو 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 چچچچ تو ایو ہے ہے اس کا فرد دو مول ہے کھلنے کا ہممم ۔ تھونے کا اس کا موڈ نہیں ہے سو سو کے اٹھا آئے الحمدللہ الحمدللہ وہ ٹاول پڑھا احمد حسن احمد حسن چو 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 بات کرنے کا موڑا ہے آج ادھر آج پاپا پاپا یہ چاہے دمری ہے اب ساتھ رکھیں ہاتھ بھی پچھے بھی دستر棒 ہاتھ بھی nuestros ڈی بھی بی Bang اس کو کو اپنے آنے ہوگا نکال لوں اس کو ہاں اس کو نکال لے چانا جی بعد میں ملتی ہوں آپ سے ترہا ہم نے بلائی کرتے ہیں کھاؤں یا رہنے دوں ہاں کھاؤں کھاؤں ویلکم بیک فرینز اچھا جی ہزبینٹ آئے ہیں گھر پہ اور میرا یہ والا ڈریس ٹچ ہو چکا ہے ٹچچ ہونے کے بعد کیسا لگ رہا ہے اس وقت میں نہیں بتا سکتی کیونکہ میں ابھی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو بچوں کے میں فیڈر بنانے جا رہی ہوں یہ دیکھیں فیڈرز میلے پاس ہیں ان کے فیڈر بناتی ہوں اور اب اس کے بعد جو ہے وہ میں دائپرز احمد حسن کے جو ہوں ختم ہو چکے تھے تو میں نے کہا تھا دیکھ لئے موم سے کہ مجھے اچھے لگتے ہیں ان کی قوالیٹی بہت اچھی ہے اور ساتھ میں دیکھ کی بریڈ ہے یہ براؤن بریڈ اور یہ ایم ٹری سائز لیا ہے اب جو ہے وہ میں کیا کروں گی جل سے جاتی بچوں کے فیڈر تیار کرتی ہیں کہ میں آپ کو اپنے ڈریس دکھاؤں گی کل کوشش کروں گی کہ اسی ولاغ میں آپ کو دکھا دوں ابھی رات کے ساڑے گیارہ ہو گئے ہیں میرا دل ہے چاہ رہا ہے کہ میں جلدی سے جانا ہوں فیڈرز تیار کروں بچوں کے اور اس کے بعد جو نا ان کو بوائل کیا تھا آج میں نے اور فائنلی میرا ڈریس فل چکا ہے ایک ڈریس کی قربانی دینے کے بعد مطلب ایک جو اتنا مہنگا ڈریس تھا جب خراب سٹیچ ہوا نا اس کی قربانی دی اور آپ جو ہے نا ہوں میں یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سٹیچ ہوا ہے چلی نا سائز کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا مجھے اگزیکٹ سائز میرے سارے خراب ہو چکے تھے اگزیکٹ سائز نہیں جا پا رہا تھا ٹیلر کے پاس بائی دے میں بھی سوکے اٹھ ہوں اس وجہ سے جو نا میری آواز سوئی سوئی ہے بس اب میں نے کپڑے پہنے نکال لیا ہے تاکہ میں نے کہا بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں فریش ہو جاؤں وہ جب یہ اٹھ جاتے ہیں نا پھر میں نہیں جا سکتی شعور لینے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں جو نا ہوتی ایک سے کہتی ہوں پلیز آپ شعور پہ جانے سے دینا پہلے مجھے دے دیں پندرہ منٹ تاکہ بچوں کو دیکھ لیں کہ اٹھنا جائے اور میں جانا جلدی سے شعور لیں میں ان پر ہلکی سی آئرن کرتی ہوں اور پھر میں نیا ڈریس پہنوں گے یہ بھی میں نے نیا ہی پہنا ہوا تھا جو جس کو میں نے آج چینج کرنا ہے یہ بھی اچھا سٹیچ ہوا تھا سیمپل سا چلے جی میرے تھی آپ سے کدھر ہے بی بی کدھر ہے میرے بیٹا بی بی کدھر ہے واش روم میں تو جاتا ہی نہیں ہے بی بی ادھر چھویا تھا کدھر کیا بی بی کھاں ہے بی بی کو ڈھون رہا ہے بی بی کو ڈھون رہا ہے بی بی کدھر ہے پورے گھر میں ڈھون رہا ہے کدھر سے ڈھوننے جا رہے ہو کدھر آپ کے پچھے ہی نہیں ہیں جی جی پہلے وہ دیکھتا ہم اس کی خوشی دیکھو تھی میرا بیٹا بی 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 دونلا تھا آپ بی بی کے لئے اداش ہو گئے تھے اچھا آپ چین آگے بھی دیکھیں آپ کو بی بی نظر نہیں آیا صبح صبح یہ تو دیکھیں اس کے پاؤں پر مچھر کاٹے ہیں یہ دیکھیں اور بیچارے کے جو پاؤں ہیں ان پر اتنی سویلنگ ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ سارے اور اس کو خارش کر کر کے کر کر کے میں نے کہا جلو بیٹا میں آپ کے جانا پاؤں اچھے سے واش کر کے پہلے میں نے ان پر سرسوں کا آئل لگایا تھا اور اب ادھر کرو نا بیٹا پاؤں ادھر ماما کے پر رکھلے سے اور اب جو ہے نا میں نا سوچنے میں یہ بہت زیادہ خارش کر رہا ہے بیٹھ کے دیکھ بہت زیادہ کر رہا ہے الیڈی ٹائپ جیسے نہیں ہوتا وہ ہوگی ہے اس کو میں اس کو یہ سکیبین لوشن لگانے لگی ہوں کیونکہ پاؤں پہ لگاؤں گی نا اور پھر اس کو میں شکت پہ نازتی ہوں امید ہے کہ اس سے جو نا اس کی ہے جو ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں نا یہ جو لگا اس کو لگاتی ہوں خارش ہاری تھی میرے بیٹے کو بہت زیادہ ادھر کرو پاؤں پاؤں یہاں رکھو ماما کے شاہر اوپر ٹھیک ہے اوکی اسم اللہ یہ ہے اس کیبین اس کیبین نہیں لگانا پھر کیا لگانا ہے مانو لینی ہے اب یہاں لائٹ کرو لائٹ کرو یہاں پہ تو لائٹ بھی گئی ہوئی ہے نا مسئلہ ہو رہا ہے نیچے پاؤں اوپر پاؤں یہاں ماما کے شاہر یہاں ماما کے گھٹنے پہ رکھا پاؤں چل ایسے شاف کرو ٹھیک ہے جو یہ میں نے آپ کو دوائی لگائی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا شاف کرو ماما نہیں اچھا بھائی صاف کر دوں گی ٹھیک ہے پھر یہاں آپ کو بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے نا ٹھیک ہو جائے گی اوکی آپ نے ادھر سے نیچے نہیں اترنا دو منٹ کے لیے پھر میں ٹیشو سے صاف کرتی ہوں ٹھیک ہے چلیں جی میں آپ سے ملتی ہوں